بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سے لائف ہوں جی آپ کے ساتھ میں آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ بھائی یہ ہے کہ سعودی عرب میں جہاں ہم جیسے پہلے بھائی موبائل نکالتے تھے خاص کا حرم میں یا محجد نبوی میں یا کسی خوبصورت پلیس میں ادھر سے ایسے اپنی سیلفی لینے شروع کر دیتے تھے ویڈیو بنانے شروع کر دیتے تھے تو جس کی مردی ویڈیو بنائے جا رہے ہیں کوئی بندہ کہیں سے جھگڑا کر رہا ہے اس کی ویڈیو بنائے جا رہے ہیں کوئی بندہ کوئی غلط کام کر رہا ہے اس کی ویڈیو بنائے جا رہے ہیں کوئی بندہ خدا نہ خواستہ ایک بات آپ نے بہت دیکھی ہوگی سعودی عرب کیا پوری دنیا میں ابھی تو یہ ٹرینڈ پھیلہ ہوا ہے تو کوئی بندہ بھائی چھلانگ لگانے جا رہا ہے کہیں سے کوئی بندہ کوئی حادثہ ہو گیا اس کے ساتھ لوگ اسے بچانے کی بجائے اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں اس کی پکچر لے رہے ہیں تو سعودی عرب نے اس کے مطلق کیا قانون پاس کیا ہے جی وہ آپ کے ساتھ سیئر کرتا ہوں میں خود ہران ہوں میں خود ویڈیو شیئر بناتا رہتا ہوں آپ بھائیوں کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں خاص کر یہ مال وغیرہ کی یہاں پر جو منفرد قسم کی چیزیں ہوتی ہیں یا کافی زیادہ ڈسکانڈ میں لگی ہوتی ہے ان کی یا موبائلوں کے ریلیٹڈ بھائی آپ بھائیوں کے ساتھ نیوز شیئر کرتا رہتا ہوں تو میں بھائی اس چیز کو لے کر خود تھوڑا پریشان ہوا ہوں کہ یار اگر کسی بندے کی خدا نہ خواستہ میرے ساتھ بھی یہ واقعہ نہ بن جائے لیکن اختیاط کریں کہ بھائی یہی ہے بھائی بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی بندے کو پوچھے بغیر اس کی پکچر لیتے ہیں یا اس بندے کی ویڈیو بناتے ہیں چاہے پھر وہ آپ کا بھائی ہے یا کتنا ہی اچھا دوست کیوں نہیں ہے دوسرے تیسرے بندے کی تو بات ہی الگ رہ گی ہے بھائی آپ کا چاہے کتنا بھی اچھا دوست ہے آپ اس کو پوچھے بغیر اس کی پکچر لے لیتے ہیں اس کی ویڈیو بنا لیتے ہیں یا وہ کوئی ایسا بندہ ہے اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا یا کہیں وہ کھڑا ہوا ہے ایسی جگہ بھار آپ اس کی تصویر یا پکچر بنا رہے ہیں تو بنانے کے بعد آپ اگر اپنے موبائل میں رکھ لیں تو پھر تو آپ کی شاید بچت ہو جائے اگر آپ اس کے علاوہ وہ ویڈیو یا تصویر سوشل میڈیا پر ڈالتے ہیں اور وہ ویرل ہوتی ہیں زیادہ لوگ ان تصویر کو یا ویڈیوز کو دیکھتے ہیں تو اس کے بعد اگر اس بندے کو پتا چل گیا کہ اس بندے نے بھائی میری ویڈیو یا پکچر بنائی ہے اور سوشل میڈیا پر ڈالی ہے اور میں دیکھ رہا ہوں یہ میرے ساتھ کیا یہ اس نے میری تو وہ اس بندے کے خلاف بھائی قانون میں جائے گا اس کے خلاف درخواست در کروائے گا اور سعودی فلیس آپ کو بھائی اس وقت اٹھائے گی کہ آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا یار یہ کدھر سے آگئے ہیں آپ کو بھائی پچاس ہزار ریال تک کا فائن ہوگا اور آپ کے جو یہ پیسے ہیں دوسرے بندے کو دیے جائیں گے ہاں البتہ اگر وہ آپ کو معاف کر دے اس کے دل میں کوئی رحم آ جائے تو پھر الگ بات ہے ورنہ ابھی بھائی کسی کی پکچر یا ویڈیو مت بنائیے گا سعودی ارابیہ میں رہتے ہوئے بینا پوچھے چاہے وہ آپ کا دوست ہی کیوں نہ ہے اگر آپ کسی سے اجازت لے لیتے ہیں پوچھ لیتے ہیں تو پھر تو کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے تو میں جیسے آپ کے ساتھ بھائی موبائلز کی ویڈیو شیئر کرتا ہوں تو میں شعب وغیرہ کا وزر کرتا ہوں یہاں پر تو ان شعب وغیرہ سے موبائل دیکھتا ہوں جو مجھے اچھا لگتا ہے جو بھائیوں کے آپ کے زیادہ کمنٹ آئے ہوتے ہیں میں وہ موبائل اٹھاتا ہوں اور ان دکاندار سے پوچھ کر بقائدہ پھر اس کی ویڈیو بنا کر آپ بھائیوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور آپ بھائیوں کا پیار مل جاتا ہے یار تھوڑا بہت اور کچھ بھی نہیں ہے بس باقی کام تو اللہ پاک کی ذات جو چلاتی ہے وہ چلتا ہی رہے گا سعودی عرب کوئی طلق آپ کو کوئی بھی اور نیو جان نہیں ہو مجھے کمنٹ کیجئے گا اپنی شد کا خیار رکھئے گا اللہ حافظ